محترمی عبدالغفار جنبا صاحب آپ پر میرے خدا کا سلام کچھ روز قبل آپ کو ایک ویڈیو اور سال کیا تھا جناب قبلہ زہد علیہ السلام کی انسٹرکشنز پر اور آپ کے ان پر واجب القتل چہرائے جانے کے خطب کے انوان پر اسی ویڈیو کا بھی دوسرا جسا میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں امید ہے آپ قبول فرمائیں گے اور اس پر بور کریں گے اگر آپ واجب القتل کی دھمکی سے باز نہ آئے اور آپ نے تو ہمارا وہ چیلنج بھی قبول نہیں کیا جو ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی بھی پانچ مشہور شہروں میں سے جرمنی کے آپ بتائیں ہم آپ کے ساتھ موبالہ کرتے ہیں یا آپ تشریف لیں وہ سارا مضمون میں آپ کے سامنے نہیں دوارا ہوں گا لیکن زائد خان صاحب کیل میں آ کر بہت جلد ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے جہاں پر بہت سے مسلمان ہوں گے اور جناب قبلہ ازاد علیہ السلام بتائیں گے کہ دارو جہاں پہ آپ رہتے ہیں میں بھی ایک نبی موجود ہیں جو کہ آپ ہیں وہ اپنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی وہاں تعرف کروا جائیں گے آپ موبالہ کریں نہ کریں آپ سامنے آئے نہ آئیں زائد خان صاحب وہاں پہ کیل میں جلسہ کر کے یہ بات بتا جائیں گے ان تمام مسلمانوں کو غیر مسلموں کو احمدیوں کو رسائیوں کو پھر دیکھنا آپ کا وہاں پر جینا دوبر ہو جائے گا پھر آپ دیکھ لیں گے کہ ہوگا کیا کیونکہ محمد کے غلام داروں میں بھی ہیں اور کیل میں بھی ہیں اور آپ کو وہاں کیل تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ محمد کے غلام خود ہی آپ تک پہنچ جائیں گے ذرا ہوش کے نہ کن لیں اور ایسے جرم سے باز آ جائیں کہ احمدیت اور غلام احمد قادیانی کے نام لے کے ان کی کتابوں کے ایفٹرنس دے کے آپ ایک دوسرے نبی کو باجب القتل قرار دے رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جرمنی کی گورنمنٹ بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے محمد کے غلام تو پہنچیں گے جرمنی کی گورنمنٹ بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے آپ کی ساری ویڈیوز پولیس تک پہنچ چکی ہیں حتیٰ کہ آپ اگر ڈیلیڈ بھی کریں تو اب کچھ نہیں ہوگا تو ابھی تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا ابھی تک کہ محمد کے غلاموں کو پتہ نہیں تھا آپ کے بارے میں کیونکہ آپ نیچے تیک آنے میں رہتے تھے اور احمدیوں اور غلام احمد قادیانی کے بیٹے محمود صاحب سے الجے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہے تھے لیکن یہ جرمنی ہے سمجھنے والے کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے اور جانور کے لیے ایک سینٹا کافی ہوتا ہے آگ کو اپنی طرف بلائیں گے تو خود بھی جل جائیں گے اور جو چار آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے ذرا دھیان سے ذرا سوچ سمجھ کے اپنا اگلا قدم اٹھائیے گا یا اس پہ رپلائی دیجئے گا کیونکہ حضور صاحب علیہ السلام محمود نہیں ہے تو امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آگئے تو خدا نے مجھے سب کچھ دکھا دیئے خدا مجھ سے خوش ہے یہ نبی جو ہمارے دعویٰ کرتے ہیں کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں یہ نبی یہ گالیاں دینے والے واجب القتل کرنے والے ان کی بھی سب لپیٹ دی جئی ہے یہ اندھے غلاموں کے بھی لپیٹ دی گئی تو یہ جو لفظ سے ذکی غلام ہے اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں بچا دیا اب کوئی ذکی غلام نہیں ہوگا تو جو اندھے ہیں ان کو یہ پر غلام ہے تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے اپنی عمر ضائع نہ کر یہ وقت خدا کو دے دے تو تیرے لئے بہتر ہوگا